مصواق استعمال کرنے کا طریقہ اور مصواق کا سائز کتنا ہو کیونکہ احناف یہ ایک بالی سے زیادہ ہوگا تو اس پر شیطان بیٹھے گا ایک بالی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالی سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا یا نافدہ شیطان انہا شرارتی ہے کہ مسلح میں ٹھپو تا آگے بیٹھ جانا ہے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن بازلہ کرو تا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں مصواق ایک گٹھتو زیادہ ہو جائے او دے تا آگے بھیجانا ہے اچھا کتنا سمجھدار ہے کہ گٹھتو وہ پورا نافدہ ہے حالانکہ آپ نے اس کو ایسے تو نہیں پکڑا ہوتا آپ نے تو ایسے ہی پکڑا ہوتا وہ باقی جگہ پر نہیں بیٹھتا سب جھوٹ ہے اس کی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہیں طریقہ یہی ہے مسواق کرنے کا دیٹیل میں تو احادیث میں نہیں آیا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ایسے اس طریقے سے مسواق کریں کہ وہ آپ کے مسوروں کو زخمی نہ کریں اور وہ مطلب گندگی بھی دور کر دیں ویسے لوگ ایسے ایسے مسواق کر رہے ہوتے ہیں اور برش اس کی ایسے صفائی نہیں ہوتی کیونکہ دانتوں میں یوں فسی ہوتی ہیں چیزیں تو آہستہ آہستہ ایسے ایسے میں سواق کرنے چاہیے مسورے بھی نہ زخمیوں ایسے ایسے کرنے سے مسوروں کے دانتوں کے درمیان تو وہی چیز رہے گی بلکہ جو ڈینٹسٹ ہیں وہ آپ کو صحیح طریقہ بھی بتاتے ہیں برش کرنے کا وہ ایسے صحیح کہتے ہیں لگے